اور آپ دیکھ رہے ہیں نظر نیوز اس وقت ہم لوگ نظر نیوز کی ہیڈ آفیس کے اندر موجود ہیں نیا سال نئی امید ہیں کیا کھویا اور کیا پایا نظر نیوز نے اپنے تین سال کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے آج نظر نیوز کی تیسری اینیورسری نظر نیوز کی ہیڈ آفیس میں سیلیبریٹ کی جاری ہے چلتے ہیں تقریب کے آگے اور آپ کو لائی مناظر دکھاتے ہیں نظر نیوز کی کیک سرونی کرنے ہم لوگ جارے ہیں تو ہمارے ساتھ شہر کی سیاسی سماجی تنظیمیں یہاں پر موجود ہے چیمبر آف کاما کے صدر آمد علی بروی صاحب اور شہری اطاعت کے صدر اکرم عبدو صاحب بھی اور ان کے علاوہ تیری کے انصاف کے رینوما تارک انر صاحب بھی ہمارے یہاں موجود ہیں اور اس وقت ہم لوگ نظر نیوز کی تیسری اینیورسری جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں سے یہ تقریب کا ہم نے باقاعدہ طور پر جو آغاز کر لیا ہے اس وقت تقریب جو ہے وہ جاری ہے تو کیک سرمنی جو ہے اس کے علاوہ تو جی بلکل آپ نے یہاں پر باقاعدہ طور پر جو نظر نیوز کی آج تیسری اینیورسری جو سیلیبریٹ کی گئی ہم یہاں سے آئے ہوئے جو تقریب میں جو انہوں نے شرکال شرکت کی ہے ان سے تفصیل گفتگو کریں گے کہ وہ آج نظر نیوز کے لیے کس طرح کے الفاظات جو ہیں وہ ہمارے لیے پیش کرتے ہیں اگرام عبدو صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شہری اداعات کے صدر ہیں سر اسلام علیکم سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج تین سال نظر نیوز نے کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی ہیں تو کیا آپ کے اظہار خیالاتوں کے طرح نظر نیوز کے لیے ماشاءاللہ اس نے تین سال بہت بہترین گزار رہے ہیں اور یہ ایک نئی امید ہے ہمارے شہر کے لیے کیونکہ انہوں نے جو کام کی ہے وہ ہمارے شہر میں بہتری کیلئے کیا ہے تو اس لیے ہم خوش رہے ہیں کہ ان کی تین سالیں امید کر رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا سال ہے وہ بھی ان کا کامیاب سال ہوگا سر آپ نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا بھایا بس جی یہ تو انسان کی فرقات رہے ہیں تو جو کوئی انسان کھوٹا بھی ہے انسان پاتا بھی ہے تو یہ ہے کہ انسان کے لیے تو یہ چلتا رہتا ہے ایک دنیا ہے کچھ لوگ آتے ہیں تو جاتے ہیں لیکن یہ نیوز نے بہت اچھا کام کیا ہے ہم مرے خوش ہے نیوز نیوز سے کہ ان نوجوانوں نے جو ہے کبھی تو اچھا ماشاءاللہ دفتر وغیرہ بن گیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی سال جو ہوگا انشاءاللہ پہتر ہوگا بہت شکریہ ہمارے ساتھ چیمبر آف کامہ کے صدر موجود ہے احمد علی بروی صاحب سر اسلام علیکم سر سب سے پہلے نئے سال کی آپ کو مبارک بات ہو اور آج نظر نیوز کی تیسری انیورسری اس کا تین سال مقامل ہو گئے ہیں کامیابی کے ساتھ کیا کہیں گے اس کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نظر نیوز کا تین سال مقامل ہونے پر میں دل کے گرہوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں سالگرہ کے موقع پر نظر نیوز والوں کو نظر نیوز کے جو دوستوں ہیں انہوں نے دن رات محنت کر کے شاعر کے جو چھوٹے بڑے مسائل تھے ان پر حل کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی بات اوپر تک پہنچائے جائے انہوں نے بڑا محنت کیا ہے آئندہ سالہ بھی نیا سال کل سے انشاءاللہ والا جیسے بارہ وجہ کے بعد شروع ہو رہا ہے امید ہے انشاءاللہ یہ دوزار اکیس بھی اچھی طرح خوشحصلوبی کے ساتھ ہمارے دعائیں نظر نیوز کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جہاں بھی نظر نیوز کے پروگرام ہوگا اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیمہ کرے گا ہمارے ساتھ سابق سی ایم او مسمل کمیٹی افتاب مغیری صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ دیں سر آج کیا کہیں گے کہ بقیدہ طور پر نظر نیوز نے سٹوڈیو کا آغاز کیا اور تین سال کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی ہیں کیا کہیں گے آپ اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک بات فرسٹ اف آر کانگریچ الیکشن ٹو یو اینڈ آل دا ٹیم میمبر آف نظر نیوز آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم سب کو شہرواسی کو یہی آپ سے امید ہے کہ جو بھی مسائل ہوں گے شہر کے وہ آپ ہائلائٹ بھی کریں گے اوجاگر بھی کریں گے اور آپ سب کو مبارک بات پیش ہو اور ہمارے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کے ایرانوما تاریخ امنڈ حسین صاحب موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ان کے خیالات ہیں تاریخ صاحب کیا کہیں گے آج نظر نیوز نے تین سال مکمل کر لی ہیں کیا کہیں گے اس کے لئے آپ جی سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے تین سال مکمل کر لی ہم آئندہ آئندہ والے سال اور اس میں جو آپ کی چینل کے لئے دعا گوئے ہیں آپ اسی طرح ہمارے شہر کے جو مسائلیں وہ جا کر کرتے رہیں جو بھی ایشیوز ہیں آپ نے بہت محنت کی اور آپ کے جو آپ کے پیچھے بیک اپ بیٹی میں ہم جو نظر نہیں آتے ٹی وے میں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کی بڑی محنت ہے شہر کے لئے اور یہی امید کرتے ہیں آئندہ بھی آپ یہی کوشش کرتے رہیں گے نیا سال آنے والا ہے آپ کے ویورس جو ہیں اور جکاباد ہمارے پاکستان کے جتنے شہری ہیں سب کو انشاءاللہ نئے سال کے مبارک بات دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں لائے یہ سال یہ کرونا یہ جو لاک ٹاؤن ہے یہ مسائل ختموں امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جکاباد شہر کے جو مسائلیں وہ ختموں کچھ بہتری آئے اور آپ کی ہماری جو محنتیں وہ کچھ ٹنگ لائے نظر نیوز تین سال سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی کارگردگی ایسی کی ہو جس سے آپ متامین ہوئے ہیں جی یہ کوشش ہے آپ کی محدود مسائل میں بلکل جو آپ کی ٹیم ہے آپ دوستیں نوجوان ساروں نے کوشش کیے بلکل جو دیکھیں نا آپ کے جکاباد کے جو ایشیوز ہیں وہ اردو میڈیا میں تینے نہیں آتے ہائلائٹ نہیں ہوتے یا جو ہمارے سندھ کی وہ میڈیا ہیں وہ بھی اتنا ٹائم نہیں دیتی یہ ہے کہ آپ کا چینل کے جہاں لوگ سارا شہر دیکھتا ہے جکاباد دیکھتے ہیں شہری یہ کرتے ہیں کہ پہی نظر نیوز ٹیم یا جو آپ کے پاس شرکات ہیں میمان آتے ہیں وہ ہائلائٹ کرتے ہیں مسائل کے بھائی یہ بجلی کا مسئلہ ہے ادھر گیس کا مسئلہ ہے اور اس کے سیولا سپیٹل کے مسائل ہیں یہ ہے مسائل ہیں جب آپ کو شرط زہر امید بڑھتی ہے کوشش تو آپ کر رہے ہیں حل کرنے والے اور لوگیں جو ہمارے نمائندگان ہیں یا جو ادھر آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حل ان کو کرنا ہے ہمارے جو ہمارے سیاسی ٹیم ہیں ادھر جو کام آپیں پریس ہو گئے یا جو ہمارے ادھر سیاسی تنظیم مذہبی یا شہر کے جتنی پارٹیز ہیں ان کا کام ہے آواز اٹھانا احتجاج کرنا پروٹسٹ کرنا مسائل کو ہائلائٹ کرنا تو ظاہر ہے آپ کی ہماری کوشش ہے میں آپ ٹریشٹ کرتا ہوں آپ کی دوستوں کی بڑی مینطیں انشاءاللہ بہت شکریہ تو یہ تو تھی ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنمات تاریخ حسین انڈر صاحب کی آپ نے باتیں سنی نظر نیوز نے اپنے تین سال کامیابی کے ساتھ مکمل کرنی ہے ہم نے کوشش کی تھی ہماری اول خوشش تھی ہم نے چھوٹے اور اتنے پیرٹ کے اندر نظر نیوز نے جو اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہے اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ہیں وہ نظر نیوز کے سی او موجود ہیں زبیر ابڑو ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا خیال آتے ہیں آج ہمیں تین سال مکمل ہو چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی زبیر کیا کہیں گے آج تین سال کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں کتنے خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو بلکل ہمیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے ہم نے چھوٹے پیمانے پر نظر نیوز کا آگاز کیا مگر آج ہم وسی پیمانے پر اس کو لے کر گئے ہیں ایک ڈیجیچل نیوز نیٹورک نظر نیوز اس کی محنت جتنی بھی ہماری ٹیم ہے اس نے اچھا کردار ادا کیا ہے اور آگے بھی ہمارا یہ عظم ہے کہ جیکابا شہر کے تاکہ جیکابا سے علاوہ جتنے بھی شہر ہیں ہمارے ان کی خبریں بھی ہائیلیٹ کر رہے ہیں اور جتنے بھی مسائلیں وہ ہم حل کرنے کے لیے جو ہے یہ آلہ ایوان تک جو ہے آواز پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے تو بلکل ہم نے وسی پیمانے پر ڈیجیٹل نیوز کے ہمارا سی او زبیر ابڑو کی آپ نے باتیں سنی رمضان ابڑو جو ہمارے پروگرام کے انکر ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہم سے رمضان ابڑو تین سال مکمل ہو چکے ہیں آج تیسری انیورسیری ہم لوگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں شہر کی سیاسی سماجی شخصیات انہیں بھی یہاں پر شرکت کیے کیا ہم نے کیا کہیں گے آج آپ سب سے پہلے میں جہ کا بات کے سیاسی سماجی اور مذہبی رینماوں کا ہمیں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج ہماری تیسری انیورسیری کے موقع پر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور نظر نیوز ہماری جو ہے ہماری ٹیم جو ہے ایک مضبوط ٹیم ہے انہوں نے ہمیشہ غریب جکہ بات کے جو غریب لوگ ہیں غریب طبقے کے لوگ انہوں کی جو ہے مدد کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارا عظم یہی ہے کہ ہم جکہ بات کی خدمت ایسے ہی کرتے رہیں گے ویسے تو ہماری میڈیا جو ہے اپنا کردار ادا کرتا ہے مگر ہمارا نظر نیوز جو ہے وہ اپنا فرض سمجھ کر جکہ بات کا خدمت کرتا ہے رمضان اپڑو آپ مطمئن ہو کہ آپ اور ہم ہماری جو ٹیم ہے ہم نے تین سال کے اندر کوئی ایسا اچھا کام کیا ہو جس سے ہمارے شہری ہمیں اپی شیڈ کرتے ہو ان کے دلوں میں ہم نے جگہ بنائی ہوتے تھوڑے پیرٹ کے اندر زائد بھائی ایسا کام دیکھو نا جکہ بات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نظر نیوز نہیں اٹھایا ہو جکہ بات کا ہر ایک مسئلہ جو گے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور جو صفحہ سترائی کا نظام بہتر نہیں ہے ہر چیز پر ہماری نظر ہے ہماری نظر نیوز کی ٹیم کی ہر چیز کے لیے ہم جو ہے ہر وقت جو ہے تیار رہتے ہیں اور ہمارا یہی عظم ہے کہ ہم جکہ بات کے چھوٹے بڑے مسائل آفتاب احمد مغیری کی بھی آپ نے باتیں سنی تاریخ حسین انڑ کی بھی آپ نے باتیں سنی تو یہ تو تیسائری صورتحال یہاں کی جو نظر نیوز نے تین سال کے اندر کامیابی کے ساتھ آپ کی جو خدمات تھے وہ سر انجام دیئے تھے تو یہاں سے لیتا ہوں اجازت اب مزید ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری رہے گی نیوئر کی بھی سیلیبریشن آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہیں گے جی